اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں یار آپ سب خیلی سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے یار میں بھی ٹھیک ہوں آج میں یار اپنے ایک دوستے آپ کو دوبارہ سے ملوانے جا رہا ہوں کیا حال احمد بھائی اپنے بار میں تھوڑا کچھ پتاؤ گے دبالیکم اسلام تینکیو عادل بھائی اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں میرا نام معاذ احمد ہے اور میں سوڈنٹ ہوں اندر پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو جاہدہ ملاقات ہوئی ہے اور ایک ہم نے بنایا تھا بلاغ ادھر اس پہ تو میں در سوڈنٹ ٹو انٹرنیشٹ ریٹ کا بیچلر لاؤس ٹیئر میرا چارہ ڈگری کا احمد بھائی آج آپ کے پاس آنے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ بہت سے سٹوڈنٹ جو ہیں مجھ سے بہت سے سوال جواب کرے تھے کہ جو نیا سٹوڈنٹ ادھر آتا ہے وہ ہسٹر لائف کیسی ہے ادھر کے درمیٹریز کیسے ہیں اس کے اوپر مطلب مجھ سے بہت دارہ کوششن آ رہے تھے سٹوڈنٹس کے میں سوچا چلو آپ سے دوبارہ مل لیتے ہیں ایک بار کھپ شپ کر لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کا دارہ تجربہ ہے اس بارے میں تو تھوڈا سا میں گائیڈ کریں گے کہ جو نئے سٹوڈنٹ آتے ہیں وہ ادھر پہ کیسے خوشل و گیرہ دیکھ سکتے ہیں یا کیا ادھر کی لائف اور ہسٹرل کی کچھ اپنا ایکسپریئنس شیئر کریں گے ضرور آپ اپنا ایکسپریئنس کریں گے شیئر سب دوستوں کے ساتھ تو اس میں یہ ہے کہ مطلب جتنے بھی نئے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں بھی آج کل اصل میں آپ ہی کافی زیادہ لوگ رہے ہیں توڑا بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں تو اصل میں وہ یہاں کے نا ان کو سسٹم کا پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہوسٹلز ہیں بھی نہیں ہیں کس طرح کے ہیں اور یہ ہے کہ کافی زیادہ ہوسٹل یہاں پہ موجود ہیں پرائیویٹ بھی ہیں گورنمنٹ بھی ہیں اور فاؤنڈیشنز کے ہوسٹل سب سے زیادہ ہیں جہاں کی نا فاؤنڈیشنز ہیں ان کے بڑے زیادہ ہوسٹل ہیں تو وہاں پہ بڑے اچھے بڑی معقول ان کی پرائیسز بھی ہیں بہت اچھا سٹ اپ ہے بڑے پیارے ہوسٹل ہیں تو ان میں ازیل ہی جا سکتے ہیں صرف جی ہوتا ہے کہ لینگوجی کا عشو ہوتا ہے آنے والوں کو نہیں آنے والوں کو وہ ذرا گوگل پہ تھوڑی سرچ کر لیں اگر تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب ایزیلی وہ فاؤنڈ کر لیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں جو سب سے ہم باد اس میں میں ہیں وہ مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا انٹرنیشنل سوڈنٹ کی ارگنائزیشنز ہیں آتے ساتھ مطلب آپ آنے سے پہلے ہی فیس بک پیجز ہیں وہاں سے کونٹیکٹ کریں یا آنے سے پہلے ہی وہ ارگنائزیشن کو فائنڈ کریں فیس بک سے سوشل میڈیا سے تو ان کے ساتھ کونٹیکٹ کریں وہ آتے زادہ آپ کو چار پانچ حاصل کو نہ کر دیں گے ریکومنڈے کے ٹھیک ہے اس میں چلے جائیں اس میں چلے جائیں جو بھی آپ کے یونیورسٹی کے قریب ہو آپ اسے جا کے تو لیلیں تو وہ جیسے کہ آپ نے ایک بات بتائی ہے لی تو کوئی نیا سٹوڈل آتا ہے فیس بک پہ مطلب وہ کیا سرچ کریں کہ اس کو یہ ہوسٹر کے ساتھانی سے مل لیں کیا دیکھیں فیس بک پہ ایک تو پیجیز ہیں ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے پیجیز ہیں مطلب پاکستانی سٹوڈنٹین ترکی پاکستانی سٹوڈنٹین اسٹمبول ان انکرہ اس طرح پیجیز ہیں وہاں پہ آکے پوسٹ کریں تو سٹوڈنٹ فوراں اس کا ریپلائے گار دیتے ہیں مطلب ایک تو وہ طریقہ ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ نے بات کی بہت اشتر کی ہے کہ جو گروپس بنے ہوئے میں سمجھ گئے ہیں گروپس پہ چیز وگیرا ہے نا کافی جو آرےڈی سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کے بنے ہوئے ہیں ان سے بندہ کوئی گب شرپ کا لے اپنی یونیورسٹی کے ایز بیلتے ہیں شکریہ موسیقا احمد بھئی ایک بات مجھے اور بتائیے گا جو نئے سٹوڈنٹ آتے ہیں بہت سے لوگ سٹوڈنٹ ہیں نا مجھ سے جو موسیقی سوال کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ہوسٹل کے جو ادھر نورملی کرایا کتنے ہوں گے یا کتنے سے کرایا سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ دہری بات ہے ایک سٹوڈنٹ آتا ہے اس کا مائن یہی ہوتا ہے لے دیکھے کرایا کہ کتنا ایک رینٹ ہو سکتا ہے تو اس کو کتنا ایک سیپٹ کرنا چاہیے آپ کا کیا اس بارے میں ایک حال ہے ہوسٹل کے مطابق بھی پرائیسز ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ ہے اس میں قرائے میں وہ پرائیسز میں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہوسٹل جس میں رہ رہے ہیں وہ فاؤنڈیشن کا ہے وہ کوئی پرائیوٹ ہوسٹل ہے وہ کوئی گورنمنٹ ہوسٹل ہے ملہب اگر آپ گورنمنٹ ہوسٹل کی بات کریں تو گورنمنٹ ہوسٹل میں تو آپ کو وان ایٹی لیرہ میں ٹو ہنڈرڈ لیرہ میں منتھلی آپ کو ہوسٹل مل جاتا ہے تو ٹو ہنڈرڈ لیرہ کا کیا مطلب ہے اگر آپ آج کے ریٹ کے مطابق اس کو کریں نا تو وہ میرا خیال ہے چار ہزار روپیا بنتا ہے چار ہزار میں وہ آپ کو وہ کہہ لیں کہ منتھلی کھانا بھی ہوسٹل بھی رہائش بھی اور ان کی جو سٹینڈرڈ اور لائف اگر دیکھیں وہاں کی تو وہ میرا خیال ہے کوئی ہے ہوسٹل کے پاکستان کے لیول کی ہوگی تو پرائیسیز کا تو یہ میں آپ کو بتاہ سکتا ہوں دوسرا اگر آپ پرائیویٹ ہوسٹل کی بات کریں ادھر تھوڑی پرائیسیز زیادہ ہیں ادھر جا ہے وہ منیمم بھی وہ کہہ لیں کہ آٹھ سو ہزار آٹھ سو کے قریب تقریبا ہوں گی آٹھ سو لیرہ ہاں جو فاؤنڈیشنز کے ہوسٹل ہیں اس میں تھوڑا سا منیمم مطلب کہہ لیں کہ فور ہنڈرڈ سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں فور ہنڈرڈ سے سیمن کے درمیان م ایسے کہ آپ نے گورنمنٹ کے والے سے بات کی کہ فوڈ بھی انکلوڈ ہوتی ہے تو پرائیویٹ یا فاؤنڈیشن کے جو ہوتے ہیں اس میں بھی فوڈ انکلوڈ ہوتی ہے یا نہیں جو پرائیویٹ ہوسٹل ہیں ان میں بعض میں ہوتی ہیں مطلب باز میں صرف ناشتہ ہوگا یا صرف کھانا ہوگا مطلب وان یا ٹو ٹائم وہ دیتے ہیں تو جو ارگنیزیشن کے ہوسٹل ہیں ان میں اکثر ہوتا ہے کھانا بھی مطلب ناشتہ بھی ہوگا اور ڈینر بھی ہوگا لانچ نہیں ہوتا ان میں کیونکہ لانچ جو آل اڈی انورسٹیز آپ کو دیتی ہیں تو وہ بھی خیر پوبلک انورسٹیز دیتی ہیں پرائیویٹ نہیں دیتی ٹھیک ہے تو اس طرح ہے مطلب کھانا ہوتا ہی آیا حمومن مطلب بھی ایک اوڈ بہت سوال جو ہے نا مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہوسٹلز اگرام میں سٹڈی کا نظام کیسا ہوتا ہے شختی کیسی ہوتی ہے مطلب سسٹم میں کوئی نرمی یہ بھی بہت سوال پوچھتے ہیں سرودنٹ اکثر تو اس کے اوپر دھوڑا کوئی گائیڈ کریں گا ہمیں جار آدل بھائی سٹڈی کا جو ماحولہ نا وہ میری مطلب ذاتی رائے غلط ہو سکتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہوسٹلز کے اندر سب سے بیس جو ہے نا وہ سٹڈی کا ماحول ہوتا ہے یہاں کے اوورال ماحول کے مطابق مطلب سٹڈی روم بنے ہوئے آپ جائیں ادھر بیٹھ کے پڑھیں سارا دن پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں نیٹ آویلیبل ہے لائبریریز بنی ہوئی ہیں آپ ادھر بیٹھ کے کام کریں یا سٹڈی روم میں کریں تو وہ آپ کی مرضی کی بات ہے تو جس یہی ہے کہ ہوسٹل کے جس طرح پاکستان میں بھی یہی ہے کہ روز تھوڑے سے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ذرا فالو کرنا پڑتا ہے مطلب آپ کو فار ایزمپل شام دس بجے سے پہلے گھر پہنچنا ہے ہوسٹل میں آنا ضروری ہے یا گیارہ بجے یا بارہ بجے مطلب اس طرح کی ہاں ایک ٹائم ہو گیا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذرا روز وغیرہ فالو کرنے پڑتے ہیں روز ویڈا ہے ہر جگہ ہے روز ہیں تو پھر سسٹم جا رہا ہے ہاں مطلب روز کے بظیر تو آپ کو بتا کوئی سسٹم نہیں جا سکتا ہے بلکہ تو جس یہ ہے شایمد بھئی ایک اور بات دائیے گا جیسے کہ آپ بہت سے سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم ہوسٹل وغیرہ میں نہیں جانا چاہتے یا ہوسٹل میں نہیں رہنا چاہتے ہیں ایک علیدہ سے اپارٹمنٹس لے لیتے ہیں تو اپارٹمنٹس کے والے سے کچھ گائیڈ کرنے پسند کرنے گا سٹوڈنٹ کو کیا مشکل آ سکتے ہیں اکنا ایزی ہے عادل بھئی اس میں یہ ہے نا کہ اپارٹمنٹ بھی آپ لے سکتے ہیں ظاہری بات ہے امیرہ آدمی ہے آپ پیسے والے بندے ہیں تو اچھی بات ہے آپ آئیں اپارٹمنٹ لیں اپنی فل وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سٹوڈنٹ لائف کو انجوائے کرنا وہ تو پھر ادھر ہی پوسیبال ہے جو مطلب اگر حقیقت ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ آئیں پھر اپنی ایرموستی کے قریب کے اپارٹمنٹ لے لیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو ایڈوانس دینے اور منطلی جو ہیں وہ ان کے قرائے وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اگر تو آپ چار پانچ لوگ ہیں پانچے لوگ ہیں پھر تو زبردست ہے پھر آئیں سیدھا لیں اپارٹمنٹ اور اکٹھے اپنا شفٹ ہو جائیں ادھر اس میں دونوں مل جاتے ہیں مطلب سمان کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں سمان کے بغیر بھی پرنش بھی مل جاتے ہیں جو مرضی آپ نے مطلب وہ مسئلہ اپنے بھولا کے اپارٹمنٹ بھی ادھر پر ایزیلی مل جاتے ہیں یونیورسٹی کے پاس آپ نے ریکمینڈ کیا ہے تو نورملی باز ٹائم سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ نے بھولا اگر گروپس کی صورت میں آ رہے ہیں چار پانچ آ رہے ہیں تو بہت ویل انگوڈ ہے کہ وہ اپنا ڈریکٹ آ کے اپارٹمنٹ ہی لیں اب فرسکروں کو ایک یا دو سٹوڈنٹ آ رہے ہیں وہ کیا سٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو آپ کیا سجیشن دیتے ہو روم کے والے سے سٹوڈنٹ کو تھے نا کہ فیس بک کے اوپر گروپ بنے ہوئے ہیں چھیک ہے مطلب آ سٹوڈنٹ زن ترکی سٹوڈنٹ اسٹمبو اور لنکرا فلاں اسی طرح شیرنگ کے لیے حوالے سے بھی بنے ہوئے ہیں شیرنگ روم کے حوالے سے تو وہ آپ اگر اس طرح کوئی شیر روم بغیرہ چاہیے تو آپ کو چاہیے پاکستان میں ہوں جب آپ ویدا بغیرہ کلیر ہو جائے تو ادھر سے پوسٹیں کریں کہ بھائی مجھے اس طرح شیر روم چاہیے فلائی انورسٹی کے قریب تو کوئی نہ کوئی آپ کو لازمی جواب دے دے گا اور وہ آپ کو مل جائیں گے مل جائیں گے مطلب آل ایڈی اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے انٹرنیشنل سوڈنٹ کے ساتھ مل جائے ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھا ایکسپینیس رہے گا میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایک اچھی جیز ہے تو مطلب آپ ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ایک اچھا ایکسپینیس رہے گا آپ کا اچھا احمد بھئی ایک اور بات بتائیں کہ جو یہ حسل وغیرہ ہوتے ہیں کیا ان میں کوئی سپورٹ کی ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں کھیلنے کے لیے کوئی اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیوٹیز سپورٹ میں ہوتی ہیں انڈور ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں نا حسل کے اندر تو اس میں جائے کہ یہ ٹیبل ٹینس ہو گئی اور کیا ہوتا ہے یہ ہینڈ فوٹبال ہو گیا اس طرح کی جو ہے نا ہاں انڈور ایکٹیوٹیز جتنی بھی ہیں یہ ساری انہوں نے دیں ہوتی ہیں تو یہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں یہ ویڈیوز بخارہ آپ مطلب یہ ساری چیزیں موسیقی موسیقی اس اس وغیرہ میں ہاں ادھر جا کے آپ یہ گئیس کے سکتے ہیں ایسا ہی ہے رایمد بھئی اپنے حساب سے آپ اپنے تجربے کے حساب سے آپ جو نیا سٹوڈنٹ آتا ہے اس کو کیا ریکممنڈ کرو گے کہ وہ ہوسٹل میں رہے یا اپارٹمنٹ میں رہے یا کوئی روم شریک میں کسی کے ساتھ رہے مطلب آپ اپنے حساب سے اپنے تجربے کے حساب سے کسی کو کیا ریکممنڈ کرو گے یہاں رادل بھئی میرا تو ایکسپیرینس جانا وہ مطلب سارے ہی ایکسپیرینس ہیں ابھی تک پہلے جب ہم میں آیا تھا نیو تو تب میں نے ہم نے گھر لی گیا تھا وہ ایکسپیرینس بھی رہا اچھے ماں پھر ہوسٹل میں بھی رہا میں کافی دیر پھر شیئرنگ پہ بھی میں رہا ہوں کافی دیر پھر پھر دوبارہ ہوسٹل میں آپ بھی میں ہوسٹل میں رہ بڑا پرابلم ہے کھانے بنانا ٹھیک ہے آپ بندہ کھانے بنائے یا بندہ کام کرے یا اپنی لائف انجھائے کرے ٹھیک ہے مطلب وہ بڑا نا مجھے تو پسلی لائک نہیں میں کرتا اس چیز کو تو لیکن جا ہے کہ جس بندے کو یہ ایشو نہیں ہے کھانے پکانے کا صفائیہ کرنے کا اور اس طرح کے کام کرنے وہ ضرور کر جائے وہ پھر ازاد فیل کرے گا ہاں اور اگر جس کو ایشو ہے اس کو آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ہسل میں جائے جائے چاس لے زندگی کی ٹھیک ہے مطلب سکون سے گزارے کوئی یہ ٹینچن نہیں اسے ہوگی تو دوسرا یہ ہے کہ باقی شیرنگ روم والا بھی اچھا ایک concept ہے مطلب ادھر بھی جائے جا سکتا ہے پھر وہی اپارٹمنٹ والا سین ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میری یہ رکمنٹ حاصل رکمنٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں پہ آپ آتے ہیں ٹوٹل آپ کو انٹرنیشنل لوگ ملیں گے انٹرنیشنل ملیں گے ٹھیک ہے ترکیش بھی ملیں گے کافی اور آپ کو نا وہ کہہ لیں کہ language barrier جلدی سے جلدی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے کینے کا کہنے کا مطلب کہ language سیکھنے میں زیادہ آسانی بہت زیادہ آسانی بہت زیادہ آسانی ہو گے گی ہے ہوسٹل میں رہیں گے ہوسٹل میں رہیں گے گے کھر گئرہ میں رہیں گے گے سٹوڈنس نہیں ملیں گے وہ تو آپ کو سارے وہی منہ ہیں یہ بہت اچھی بات شیئر کیا کوئی پاکستان نہیں ملے کوئی فیصلہ بات بھی کوئی لوگری ملے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ میں کہتا ہوں نے بہت اچھا مشروع دیا ہے تو آج کی ویڈیو کو پھر کرتے ہیں ختم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جنب تینکیو ہو گیا بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا آپ میں ٹھیک ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے کومنٹ میں اپنے رائکہ اظہار ضرور کرنا ہے اچھی لگی ہے تو لائک بھی کرنی ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے میں انشاءاللہ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں آدھ رکھنا اللہ حافظ